دوستوں اچانک گریبی سے امیر ہی دیکھ کر میری آنکھیں ہی چودھی آگئیں اب میں اپنے آپ میں کابو میں نہیں رہا بھائی میرے کو اب جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی اور زیادہ ہی امیر بننا ہے اس لئے میں کار کی ایک سپر مارکٹ میں آ جاتا ہوں جہاں کا کار چوری کرنا بہت ہی آسان ہے ان بھائی صاحب کو تھوڑا سا گانجہ پلا دو اور پھر جتنا چاہو من اتنی ساری گاڑییں لوٹ لو بھائی صاحب یہ گاڑی تو بہت ہی بیکار ہے پر کوئی دکھت نہیں ہے لوٹنے کا تو ہے اپنے کو کاؤں سے اپنا پیسہ لگ رہا ہے اس لئے میں بائی کر لیتا ہوں لیکن اپنا ہی پیسہ کٹ جاتا ہے یہی دیکھ کر میرے کو بہت زیادہ گصہ آ جاتی ہے اب میں امیری کے اندھکار میں جیسے جانے ہی بالا ہوتا ہوں کی تبھی میری آنکھیں کھن جاتی ہیں میری گاڑی اس سے بھی زیادہ سلپ مار جاتی ہے اب بھائی صاحب یہ دیکھو ایک لائن سے چورو چورو کی گاڑی جا رہی ہے سارے چورو ایک ساتھ پورا گینگ بنا کے پورا گاؤں ہی لوٹے گئی رہا بنا رہے ہیں پر اس سے زیادہ بھائی صاحب میں اپنے کابو میں نہیں ہوں اس لئے میں اپنے ایک دم سپر مارکٹ میں ترانت پہنچ جاتا ہوں دیکھتا ہوں کوئی چورو میرے ہی گھر کے سامنے پر کچڑائی پھیک کے چلا گیا اب بھائی صاحب اس سے میں ڈر تو نہیں جاتا ہوں بس تھوڑا سا گھبرا جاتا ہوں یہ ایسا کون کر سکتا ہے تب ہی دیکھتا ہوں کہ میرا تو افیسی کلوز ہے اس لئے میں تو یہ کر نہیں سکتا پھر کوئی کس نہیں کیا یہی سوچنے کے لئے میں کمپیوٹر چالو کرتا ہوں اس میں دیکھتا ہوں سی سی ٹی وی چیک کرتا ہوں بس یہاں پہ کچھ نہیں دیکھتا اپنے ہی گاڑی دیکھ جاتی ہے اس میں میں من چاہا اندھا پیسہ لگا دیتا ہوں جتنا من ہوتا ہے اتنا ہی ڈال دیتا ہوں بھائی صاحب یہاں سے نکلنے کے بعد میرے کو پتا چلتا ہے کہ کوئی میرے گھر کے سامنے کھڑا ہے بھائی صاحب یہ میرے کو ڈانکو لگ رہا تھا اس لئے میں اس سے دھیرے سچا کے پوچھتا ہوں بھائی صاحب آپ کو چاہیے کیا بھائی صاحب کو کچھ گاڑی چاہیے ہوتا ہے میں اس کو بیچ دیتا ہوں بھائی صاحب بیچا کیا ہوں اس نے میرے کو چونہ لگا دیا میں 35,000 ریٹ ڈالا تھا اس نے 36,000 میں لے لیا اب بھائی صاحب میرے کو یہاں پہ کچھ کچھڑا دیکھ رہا ہوتا ہوں بھائی صاحب یہ کیا دارو کس نے پی بھائی صاحب پھر بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ کوکا کولا ہے بھائی صاحب کوکا کولا مطلب تھنڈا ہے اب بھائی صاحب میں اپنی گاڑی کو آنسل میں لگا کے یہاں سے نکل لیتا ہوں ابھی میں دیکھتا ہوں کہ چورو کی باجار میں کچھ زیادہ ہی بھیڑ لگی ہوئی ہے ابھی یہ سب میرے کو مارنے لگیں اس سے پہلے میں یہاں سے ایک گاڑی دیکھ کے نکل لیتا ہوں بھائی صاحب کہیں جیدہ ہی دکت نہ جا یہ چوہے جیسی سکل کے ایک گاڑی دیکھ جاتی ہے میرے کو اب بھائی صاحب میرے کو یہاں پہ کیا کرنا ہے امیری کے اندھے میں 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 کچھ بھی دیکھ رہا ہوں بھائی صاحب یہ لڑکی ہے نہیں اس کو میں تو بھائی صاحب یہاں پہ جتنی بھی سپیڈ آتی ہے میں پھل چلا دیتا ہوں آگے میرے کو برگر دیکھتا ہے پھر وہ کھانے کو نہیں ملتا اس لئے میں گسے میں آکے گاڑی اندر ہی پارک کر دیتا ہوں اب بھائی صاحب ہمارے پاس اتنی بھی جگہ نہیں ہے کہ دو چار لوگوں کو کھڑا کر سکوں دو چار ڈاکو میرے گھر میں جرور آگئے بس ان سے تھوڑا سا پرائیس پوچھ لے رہا ہے بھائی صاحب جو پرائیس بولیں گو اس میں ان کو نہیں دینا ہے بھگا دیا میں نے اب یہ دیکھو بھائی صاحب کو جیدہ ہی تھنڈی لگ رہی ہے ان نے اپنا کان ہی دھنک کے رکھا ہے بھائی صاحب اس نے ریٹ سے آدھے ڈام میں گاڑی میرے سے چورانے کی کوشش کی بٹ میں نے اس کو نہیں دیا بھائی صاحب اس کو مارنے ہی والا تھا بھائی صاحب میں نے ریٹ دیکھ لیتا ہوں بھائی صاحب کچھ زیادہ ہی اچھی پرائیس میں جا رہا تھا بھائی صاحب میرے ہی زیادہ امیریت بننے کی گن نہیں تھے اس لئے میں نے گاڑی ہی نہیں بیچی بھائی صاحب اب اس میں بھی من چاہ پیسا لگا دیتا ہوں اور سیل پر لگا دیتا ہوں اور یہاں سے پھٹا 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 پھر سے ننکل لیتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ کہیں آس پاس ڈاکو نہ ہوں بھائی صاحب یہ دیکھو کہ ایسی گاڑی میں نے پار کر دی ہے ایسے لگ رہا ہے کہ چار روز کی چڑھے لی ہے بس کوئی دکت نہیں آج پچھما روز ہے ابھی بھی نہیں اتری ہے کوئی دکت والی بات نہیں ہے کار مارکٹ میں واپس سے چلتے ہیں چوروں کی باجار میں یہاں پہ دیکھو بھائی صاحب سب چوروں کو ایک اٹھا ہی کھڑا کیا ہوا ہے بس یہاں کی پولیس اتنی آلسی ہے کہ سبی کو پکڑتی ہی نہیں یہاں پہ پولیس کا کوئی رتہ پتہ ہی نہیں ہے اب بھائی صاحب کے پیر ہی نہیں ہے اس لئے میں ان سے گاڑی نہیں لیتا بھائی صاحب کے دیکھو پیر ہی نہیں بس کوئی دکت والی بات نہیں ہے اگر اچھی گاڑی بلے گی تو ہم لوگ لے لیں گے بھائی صاحب کوئی دکت والی بات نہیں ان کے پیر ہی نہیں ہے میں اس گاڑی کو چھوڑا لیتا ہوں پھٹا پھٹ سے ابھی میرے کو پتہ ہے کہ یہ پیچھا نہیں کر پائے گا اس لئے میں اس کی کاری لے کر اکتم بھاگ جاتا ہوں پر یہاں کے چور بھی بہت آل سی میرے کو پکڑنے کی بجائے وہ آپس میں ہی پتہ ہی کیا لگے ہوئے ہیں ایدھر میری گاڑی درپ پہ درپ کھا رہی ہے بھائی صاحب میں سیدھا لے جانے کی کوشش کرتا ہوں بس ہی اپنی نانی کی گھر چلا جانے کی کوشش کرتی بس کوئی دکت نہیں ہے اس کو ہم مطلب ہنڈل ہمارے ہی آنٹوں میں ہے تو کوئی دکت والی بات نہیں ہے جہاں ہم لے جائے گا وہیں جائے گی بس بھائی صاحب جیادہ آگے مرد جاؤں ہی تو ٹھوک جائے گی گاڑی بھائی صاحب کیا حیال چال انہیں ہم کو ریٹ بہت بہت ہی سستو جامعے میں لوٹنے کی کوشش کی اور ہم لوٹ بھی گئے بھائی صاحب کیونکہ ہمارے پاس کوئی اپسن بھی نہیں تھا بھائی صاحب ابھی تورانت ہم لوگ چلتے ہیں بھائی صاحب کامرے میں دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ ہے تھا کون بہت یہاں پہ میرے کو کوئی جانکاری نہیں ملتی کیونکہ میں نے سی سی ٹی بھی لگایا ہی نہیں بس کمپیوٹر فالتو میں رکھا ہوا ہے فالتو کمپیوٹر میں بھی گیم اوم کچھ نہیں چلتا بھائی صاحب اتنا سڑیل کمپیوٹر بھائی صاحب بس اس میں تم ایک ہی کام کر سکتے ہو گاڑی لاؤ وہاں پہ لگا دو سیل کے لیے بھائی صاحب دوسرا آدمی آئے گا تم کو لوٹ کے چلا جائے گا بھائی صاحب میں نے تم کو منالی بولا تھا بھائی صاحب گھر سے تھوڑا ہی دور تو ایک ریسٹورینٹ ہے وہاں چلے جاتے تو کوئی دکھت والی بات نہیں ریسٹورینٹ والے نے بھگا دیا اس کو کوئی دکھت نہیں یہ کام لے سڑیل سی پھر سے گاڑی اٹھا لی ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی دکھت والی بات نہیں ہے تم کسی کی بھی گاڑی اٹھا سکتے ہو چھوڑا سکتے ہو کوئی بولنے والا نہیں ہے اس لیے میں فٹا فٹ سے یہ بھی گاڑی اٹھا کے بھاگ دیتا ہوں جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکلنے کا ہے اپنے کو کیونکہ جتنا جلدی ہو سکے میرے کو امیر بننے کا ہے تب ہی دیکھتا ہوں کہ دو چار چور حبائدے دکان کے سامنے ہی آ چکے ہیں ابھی میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ کر کے آ رہے ہیں بھائی صاحب بندوق نہیں دکھانا اور بانگی سب تو ٹھیک ہی ہے بھائی صاحب ہم لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کی بھائی صاحب جتنا گن دکھانے کی کوشش کی میں نے بھائی صاحب ان کو بیچ دی اور بھائی صاحب ان نے بندوق دکھانے کی تو کوشش کی پر ان کی بندوق میں کچھ تھا ہی نہیں بھائی صاحب ان کو بندوق مطلب گولی ہی لانا بھول گئی ہے اپنی نائنی کے گھر پر رکھے آگئے بھائی صاحب دونوں بھائی صاحب ڈشٹر بھی آدمی ہے اس کو ہی گاڑی بیچ دیتے ہیں چپ چاپ سے ہاں سے نکل لیتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو بندوق دکھائی تو اس نے جتنا بھی پرائز میں نے بولا اتنے میں ہی خریدنے کو بول دیا اب بھائی صاحب کو بھاگا دیا بھائی صاحب تم بھی اطلب گڑھ بڑھ ہو گیا بھائی صاحب تو نہیں ہو بڑھ کوئی تو ہو بھائی صاحب کیا دکھت ہے تم کو بھائی صاحب ٹھیک ٹھیک ہے ادنے میں ملے جاؤ لے جاؤ بھائی صاحب میں نے دونوں سپرکار نکل دی ہے اب یہ ایک سڑیل سی گاڑی ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں میرے کو سستی گاڑی دے کے بار میں گئے داموں میں ایک دم پکڑا دیا ہے بہت کوئی دکت نہیں ہے اس کو بھی لگاتے ہیں بھائی صاحب نکل لیتے چپ چاپ سے کمپیوٹر آن کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی صاحب کمپیوٹر میں کچھ ہی نہیں میرے کو جب جا ہو تب بل بل بیے لوگ مانگتے رہتے ہیں بس یہاں پہ کوئی فیسلیٹی نہیں ہے بہت کوئی دکت والی بات نہیں ہے ابھی ان کوئی اوپر الجاب نہ لگاتے ہوئے پھر سے اپنے چور باجار میں رکلتے ہیں بھائی صاحب وہ تو چور باجار سے بھی گئی گجری یہاں پہ حالت ہے تب ہی میں نے دیکھا کہ یہاں پہ کچھ لوگ ڈانکو ایک دم حملہ بول دیے ہیں اور سب گھر لوٹ لیے ہیں بھائی صاحب یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں بچا ابھی دو چار لوگ جو ڈانکو ایک دم کار لے جانے لائک نہیں ہے بس وہی یہاں پہ لگا کے رکھے ہیں اب بھائی صاحب انہوں نے ہم سے سات ہزار روپیاں مانگا بھائی صاحب میرے پاس بھی گن تھی اور ان کے بھی بھی پاس گن تھی تو انہوں نے کہا کہ بھاگ جاؤ یہاں سے اب بھائی صاحب یہاں پہ بھی دیکھتا ہوں بھائی صاحب یہاں پہ بھی کچھ نہیں دیو ملتا بھائی صاحب اتنی مہنگی گاڑی بھائی صاحب انہیں کام نہیں کر رہا پھر بھی اتنی مہنگی گاڑی دے رہا یار پر کوئی دکت نہیں اس کے پاس زیادہ ہی بڑی بندوق تھی اس لئے میں نے یہاں سے بھاگنے کا ہی اچھیت سمجھا یہ یہ گاڑی لے کے نکلتا ہوں جیسے ہی تو ٹکر ہونے والی تھی دو چار ڈاکو ہمارا پیچھا کرنے بھی لگے یہ ایک سامنے سے بھی آیا دوسرا بھی آیا بٹ میرا کچھ نہیں اکھاڑ سکے کیونکہ میری گاڑی ہی اتنی تیج بھاگتی ہے کہ میں کہیں بھی بھاگ سکتا ہوں بھائی صاحب بس میری گولی نہیں چلتی یار سب سے بڑی پروبلم یہی ہے ابھی میں گاڑی لے کے ایک دم سے بھاگی رہا ہوتا ہوں کہ دو چار روڈ میں بھی دیکھ جاتے ہیں بھائی صاحب میرے کو روڈ روڈ زیادر جانا ہی نہیں ہے کیونکہ جہاں میں روڈ میں آیا تو ایک دم چیدہ سے اہٹ سوٹ اور بھائی صاحب وہ گولی میرے کو بھی نہیں لگے گی میرے کو پتہ ہے پھر بھی میں ڈر رہا ہوتا ہوں کیونکہ میرے کو ڈرنا اچھا لگتا ہے نا ڈر کے آگے ہی جیت ہے اور اگر نہیں جیتیں گے تو پھر بھائی صاحب سب گڑھ بڑھ ہی ہے بھائی صاحب ابھی ٹککر ہو گئی کوئی دکھت والی بات نہیں ہے پھر سے گاڑی اندر لگا دیتے ہیں اور یہاں پہ اپنی دکان کا نا نقصان کرتے ہوئے میں پھٹا پھٹ سے یہاں سے اتر جاتا ہوں گاڑی سے اور بھائی صاحب بھائی صاحب میں اوفیس ہی کلوچ کر دیا بھائی یہ دیکھو بھائی یہ بندہ ایسی جگہ پہ کھڑا ہے بھائی اس کو گولی ہی مارنا پڑے گا چلے جاؤ یہاں سے بھائی صاحب تم کیا کر رہے ہو یار تم کس لیے آئے ہو بھیک مانگنے آئے ہو کیا اچھا اچھا ریٹ تو ٹھیک ٹھاکی دے رہے ہو بس دوسرا آدمی نہیں بول رہا تھا بس کوئی دکت نہیں ہم اس کو بینچ دیتے ہیں بھائی صاحب تیسرا بھی یہ تھا یہ گایب کہاں ہو جا رہے روڈ پہ روڈ کے بیچ میں یہ اچانک گایب کہاں ہو جا رہے اسی مشٹی کو کھوجنے میں کمپیوٹر پہ آتا ہوں بھٹ کم میرے کمپیوٹر میں انٹرنیٹ ہی نہیں ہے بس اتنا ہائی کہ تم گاڑی لگا سکتے ہو بس اس کی پھوٹو بھی نیلا اپلوڈ کر سکتے بھائی صاحب ایک انک زیادہ ہی ہو گیا کیا بھٹ کوئی دکت نہیں ہے ابھی ٹھیک ہے دو انک زیادہ ہو گئے تھے بھٹ کوئی دکت والی بات نہیں ہے جتنے میں بکے گی اتنا ہی اپنا ہی فائدہ ہوگا تو کوئی دکت نہیں پھر سے پھٹا پھٹا ہم لوگ نکل لیتے ہیں یہاں سے ابھی میرے کو دوسری جگہ پہ جانا ہے ابھی یہاں پہ میں نے دیکھا کہ لوگ باگ کچھ زیادہ ہی برگر کے بارے میں پہنچ رہے تھے اس لئے میں ہر باری برگر کے پاس آ جاتا ہوں ابھی پھر سے کار چور باجار میں آتا ہوں بھائی صاحب یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی صاحب یہاں پہ کچھ زیادہ ہی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہے بس یہاں چوری کوئی نہیں کر رہا پھتا نہیں کیا دکت ہے لگتا ہے پلیس کچھ زیادہ ہی اسٹرکٹ ہو چکی ہے بھائی صاحب کو ہم لوٹ لیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کوئی کچھ کر نہیں رہا ہے تو ہم ہی ان کو لوٹ لیتے ہیں پر انہوں نے میرے کو لوٹ لیا اور پھر گایا بھی ہو گئے کوئی دکت والی بات نہیں ان کی گاڑی اٹھاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں چپ چاپ سے زیادہ پنچائت کریں گے تو یہ لوگ ہم کو گولی مار دیں گے اور یہاں پہ بھی کچھ آئیسہ لگ رہا ہے کہ روکیٹ لانچر نہ رکھا ہو اس لئے میں پھٹا پھٹ سے نکل لیتا ہوں کیونکہ میرے کو پنگا نہیں چاہیے کیونکہ اگر لڑائی ہوئی تو سب سے زیادہ کھوٹا میں ہی جاؤں گا بھائی صاحب یہی گصہ میرے کو بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ بھی دیتا ہے بھائی صاحب یہی گصہ میرے کو بہت زیادہ دیکھتا ہوں کہ دو چار بندے ہمارے سامنے کھڑے ہو چکے ہیں بھائی صاحب میں ان کے آگے کچھ بولتا ہی نہیں ہو اور بولتا ہوں بھاگ جاؤ یہاں سے سب کے سب بھاگ جاتے ہیں یہاں سے بھائی صاحب میدان خالی دیکھ کے میں پھر سے یہاں سے نکل لیتا ہوں چوروں کے بجار میں بھائی صاحب یہاں پہ اگر ایک بھی گاڑی نہیں دکھینا تو اس بار میں کچھ نہیں کروں گا چھپ چھاپ سے پھر سے واپس چلا جاؤں گا بٹ کوئی دکھت والی بات نہیں دو چار گاڑی یہاں ہے کبار والی ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اپنے کبار کھانے میں رکھ لیتے ہیں یہ کیا ہے بھائی بھائی صاحب انہوں نے تو ہم کو کچھ زیادہ ہی پاگل سمجھ رکھا ہے اتنی مہگی گاڑی کون خریدے گا اب کون خریدے گا اب کون خریدے گا بھائی یہاں کوئی دکھ رہا ہے تو ان کو خریدنے والا سب کے سب چور ہیں سالے یہ زیادہ ہو گیا کوئی دکھت والی بات نہیں ہے یہ سب کے سب ہاں نہیں زیادہ نہیں ہوا تھا میں صحیح بول رہا تھا پھر بعد میں میرے کو سمجھ میں آیا کہ یہاں سے جتنا جلدی ہو سکے نکلنے نہیں ٹھیک ہے کیونکہ میری آپ اس کے سامنے دو چار گنڈے آ چکے ہیں ابھی میری دکان لوٹ لے اس سے پہلے میرے کو ہی پہنچ جانا آپ چاہیے بھائی صاحب ایک اور آ رہی ہے پر کوئی دکھت والی بات نہیں اس کے پاس بندوق نہیں ہے میں نے دور سے ہی دیکھ لیا بھائی صاحب کسی کے پاس بھی بندوق نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے بھائی صاحب ہلو کیا ہے میڈام حالچال تمہارا انہوں نے حالچال بتانے کی بجائے ہم سے کار کی چاہیے مانگ لی اور ہم نے چپ چاپ سے ان کو کار کی چاہیے نہیں دینا کو ہی اوچیت سمجھا بھائی صاحب جگہ نہیں ہے آپ سے جانے کے لیے ہاں تم کو بتاؤ تم کو بھی کار کی چاہیے کیا سب کو کار کی چاہیے تو پھر کار کا ہینڈل کس کو چاہیے بھائی صاحب یہ بھی دکت والی بات ہے یہ زیادہ سوچنے بھائی کچھ زیادہ ہی دکت ہو گئی وہی میں کرجے میں جا رہا ہوں اس لیے سبھی لوگ مان دھاران کریں گے اور بھائی صاحب یہاں پہ کیا بتائیں ہم کو ہی زیادہ نقصان دیکھنا پڑ رہا بہت کوئی دکت والی بات نہیں ہے ہم اس میں بھی اندھا پیسہ لگائیں گے کوئی دکت والی بات نہیں ہے سارا پیسہ چلا جائے کوئی دکت والی بات نہیں ہے ایک کم کر دیتے ہیں ابھی لگا دیتے ہیں بھائی صاحب کچھ زیادہ ہی ہو جائے گا تو پھر دکت ہو جائے گی ن یہاں ڈاکو نے اٹیک کر دیا تھا رات بھی ہو چکی ہے تو یہاں سے اپنے کو نکل لینا ہی ٹھیک رہے گا بھائی صاحب ان کو چاہی پکڑا ہی دیتے ہیں کیا دکھت ہے ان کو بھی جانے میں دکھت ہوتی اس لیے ہم نے ان کو کار کی چاہی پکڑا دی اور ہم لوگ بھی پھٹا پھٹ سے اپنے گھر کے نکل لیتے ہیں تو گائیس آپ لوگوں کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ تب تک کے لیے بائی بائی گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ تو نہیں گوڈ مورننگ جتنی بھی ٹائم ہو اپنے ہی ساب سے ارجسٹ کر لینا بائی بائی